اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بان نہائیت رہا ہے تو پیارے بچوں ہم حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں قرآن جیت میں آتا ہے کہ مومن و نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائے ہیں تو تھوڑا سا ہم اور زیادہ حالات دیکھ لیتے ہیں آپ سب سے پہلی مسلم ہیں آپ ایک خاتون تاجر تھی شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے تھے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئی خدیجہ بنت خوالد کی پہلی شادی عطیق بن آئد مخزومی سے ہوئی اس کے انتقال کے بعد دوسری شادی ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام نے اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ عورت بڑی عمر کی ہو اور جو مرد ہے وہ چھوٹی عمر کا ہو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بڑی عمر کی خاتم سے شادی کرنا حدیث نبی میں ہے کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے ایمان لاکر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے اسے محلوم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان کے بطن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا جبکہ میری کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کرتا گھر ملے گا اور ایک روایت میں اور بھی آتا ہے کہ حضرت جبرین اللہ اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام بھیجوایا ہے اور میرا اسلام بھی کہہ دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد ساتھ تھی جن میں تین بیٹے اور چار بیٹیوں کے نام زیل میں دیئے گئے ہیں بیٹے عالقاسم عبداللہ ابراہیم اور بیٹیاں زیند بنت محمد رکیہ بنت محمد ام قلسون بنت محمد اور فاطمہ زارہ ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ زارہ کے آپ کی زندگی میں ہی فور ہو گئی ایک خاتون جن کو ہم مادرے ملک کہتے ہیں وہ فاطمہ جناہ ہیں یعنی قوم کی ماں آپ نے قائد دسم کا بہت ساتھ دیا ان کے گھرلو معاملات کی دیکھ بھال کی آپ ایک بندان ساز تھی اور آپ نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو کراچی میں فوت ہوئیں پاکستان کی ایک اور مشہور خاتون بانو کدسیاں ہیں وہ مشہور و معروف ناول نگار افزانہ نگار اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں انہوں نے لکھا ہے آپ اٹھائیس نومبر انیس سوٹھائیس کو پیدا ہوئی اور چار فربری دو ہزار سترہ کو اس دارے فانی سے کوچھ کر گئی آپ نے بہت زیادہ عدب کی خدمت کی آپ کے ڈرامائیں بھی لکھے ٹی وی کے لئے ایک اور خاتون جو بھی حیات ہیں اللہ انہیں زندگی عطا کرے ان کا نام ہے ڈاکٹر فرد حاشمی ڈاکٹر فرد حاشمی انیس سو ستاون بائیس دسمبر کو سرگودہ میں پیدا ہوئی آپ ایک اسلامی سکولر ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں پی ایش ڈی گلاسکو یونیورسٹی سے اور عورتوں میں دین کی تجوید کا کام کر رہی ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمارا ملک عورتوں کی مختلف شعبوں میں ترقیق کی حوصلہ سائی کرتا ہے واحد کے جمع لکھیں یہ لکب یوم پیغام اور جسم ہے یہاں پہ ویڈیو روکے اپنی کافی پنسل لیں اور یہ وائب اور یہ جمع ہے تو پیارے بچوں یہ یاد رکھیں کہ ہم تب تک اس دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کے دین کو سمجھ کرنا پڑے اور اللہ کی کتابیں عملہ کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شکر